اسلام علیکم سٹرنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے کلاس ٹین کا یونٹ ٹین سے وہ ڈیمڈ آسیلیشن ہے ڈیمڈ آسیلیشن سے پہلے جو ہے آپ نے ایس ایچ ایم کو ریڈ آؤٹ کیا ہوگا میں نے اپنے ویڈیو لیکچرز میں ساری اس کے ڈیٹیلز بتائیے سپیشلی بال بال سسٹم اور سیمپل پینڈولوم جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن اور اگزیمپلز میں شامل ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آسیلیشنز جو ہے وہ کیسے پرفارم ہوتی ہیں ایس ایم کہتے ہیں ٹو اینڈ فرو موشن کو اور اس کا دوسرا نام آسیلیشنز بھی ہیں اگر ہم ٹو اینڈ فرو موشن کی بات کریں یا وائیبریٹری موشن کی بات کریں تو اس میں ہم نے جو پینڈولوم میں یا بیک سیڈ جو ڈسکشن کی ہے اس میں ہم ایک مین پوزیشن لے لیتے ہیں اور باقی جو دو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ایکسٹریم پوزیشنز ہوتی ہیں جس کے آلانگ جو ہے باڈی کی جو موشن ہوتی ہے اس چیز کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایس ایچ ایم ہے لیکن جب ہم آسیلیشنز کی بات کرتے ہیں تو آسیلیشنز بھی تو اینڈ فرو موشن ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح کی ایک موشن ہوتی ہے جس میں ایک ویو کریئٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ جو ویو ایک کریئٹ ہوتی ہے اس کا اباب ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں اور ایک داؤنور ہوتا ہے اسے ٹرح کہتے ہیں ایک کرسٹ اور ٹرح ملکہ ایک آسیلیشن کریئٹ کرتی ہے جسے ویو کہتے ہیں اب بیسیکل ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ڈیمڈ آسیلیشنز کا ہے یعنی کہ ہم نے آسیلیشنز کو دیکھنا ہے لیکن ڈیمڈ کرتے ہوئے ڈیمڈ کا کیا مطلب ہوگا ڈیمڈ کا مطلب ہوگا کہ ان کا ایمپلیچوٹ کنٹیلیوزلی کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا ایمپلیچوٹ کنٹیلیوزلی کم ہوگا کیسے کم ہوگا یعنی کہ فر ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں یہ y-axis ہے تو یہ positive یہ negative point ہے تو with respect to time جو کم ہوتا 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 وہ zero پہ آ جائے گا mean zero ہو جائے گا mean اس کی ویلیو کم ہو جائے گی minimum ہو جائے گی اور اس کی ہم ایک example بھی دیکھیں گے so damped کا مطلب ہوتا ہے decrease of amplitude mean wave کی ویلیو کو کم ہونا with respect to time اب جیسے جیسے body displacement cover کرے گی تو decrease of amplitude of oscillations کو کیا کہتے ہیں damped oscillations کہتے ہیں یہ اس کی definition ہے اگر ایک ideal system کی بات کریں تو اس کی جو wave form ہوتی ہے وہ continue ہوتی ہے وہاں damped oscillation نہیں ہوتی بلکہ وہ continues ہی ایک form چل رہی ہوتی ہے جبکہ آپ اگر اس کی example دیکھیں گے تو وہ shock observer کیا ہماری daily life میں جو body ہوتی ہے اس کے shocks ہوتی ہیں shocks observer یہ نہیں کیا ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو آپ کی جو basically جب jump ویر آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ جو situation ہوتی ہے وہ damped oscillation کی ہوتی ہے تو وہ damped oscillation کو heat energy میں convert کرتے ہوئے وہ جو oil ہوتا ہے اس کو perform کر دیتی ہیں اس کے ذریعے ہمیں اتنی زیادہ vibration feel نہیں ہوتی جب کوئی jump آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک practical example ہے جو shock observer کی لیکن پہلے ہم جلتی سے اس کا جو ہے وہ ایک graph دیکھ لیتے ہیں اس کا جو graph ہے یہ جو damped oscillation